ادارے بریفنگ دیتے تھے اگر کیا خدا نہ خاص تھا یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے خلاف کوئی سادش کی ہے اس نے پاکستان کے اداروں کی کوئی خطہ کی ہے اس نے کھلوا کر جاؤں گا اور اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ آئیس پی آر کا کوئی بیان نہیں آیا فوج کا نمائندہ ایف آئی آر درج کروانے والا شخص تو ہو نہیں سکتا اور یہ مرید ابباس جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے یہ کون ہوتا ہے فوج کا نمائندہ یہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے اور کیا یہاں پر فوج یہ کہہ سکتی ہے آ کر کہ جی عمران ریاض کی وجہ سے ہمارے مرال ڈاؤن ہوا یا فوج کا پھر موقف جان لیں اسے کیسے پتہ لگ گیا اچھا اس سب میں عمران ریاض جو ہے وہ بھی روسترم پر آئے آج ان کی پیشی ہے ان کے اوپر جو ایف آئی آر سکٹیوی تھی انہوں نے کوٹ پہنچنا تھا اور آج کوٹ میں پہنچنے سے پہلے رات کو ان کو اریسٹ کر لیا گیا فارمر پرائیم نیسٹر عمران خان کوئیٹ کر رہے ہیں عمران ریاض خان کے لیے جو کہ ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں جے ہند دوستوں میں میں اندر سرما سفاکت کرتا ہوں ونبلڈ ڈندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوص اور سواشتہ دوستو دوستو یہ دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک latest debate جس میں کیسے اب discussion کیا گیا اور ایک پاکستان کی سچائی بھی یہ ہے کہ پھوج کی خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان میں سوتنتر پترکاریتہ وہ کبھی نہیں کر پایا ہے کیونکہ اس کا ایک جیتا زیادہ دھارن یہ ہے کہ پاکستان کے اس عمران خان کے چمچے اس عمران ریاض پترکار کو کیسے طول ٹیک سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اب اس کو ڈر بھی لگنے لگ گیا ہے کہ کیسے اب آنے والے سمیں میں اس کی فیملی تک کو بھی حارم کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا اتیاس یہی رہا ہے کہ جو freedom of speech کی بات ہوتی ہے وہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ملتی ہے اور جو سرکار حکومت اور فوج کے خلاف تھوڑی سی بھی آواز اٹھائے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو گائب تک پاکستان میں کروا دیا جاتا ہے اس کا جیتا جاگتا ادھارن آج پاکستان میں دیکھنا کو مل رہا ہے کہ سوتنتر پترکاریتہ پاکستان میں نہیں کی جا سکتی دوسری طرف آج میڈیا نے سیدھا سیدھا الیگیشن لگا دیا ہے کہ پھوج یہ بتائے کہ پاکستان میں عمران ریاض کو اگر گرفتار کیا ہے تو وہ گرفتاری کیا وہ بارتی ہے رو کا ایزنٹ ہے یا پھر پاکستان کا دسمن ہے کس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو دوستو دیکھئے ڈیویٹ اور کمنٹ ہوا اپنے پتے کے لیے ضرور دیں لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند وندے ماترم بارت ماتا کی جائے دوستو یہاں شیب بھڑی ہوئی آج یہ گرفتار ہو کے بھی جیت گیا ہم سب سے ہم سب پیچھے رہ گئے آج عمران ریاض دنیا میں جیت گیا آپ کی حکومت خار گئی یاد رکھنے جبر ظلم سے زبان نہیں دبائی چاہ سکتی اسی عمران ریاض کو پرائیم نیسٹر صاحب بلاتے تھے بریفنگ دیتے تھے آپ کے خصاص ادارے بریفنگ دیتے تھے اگر کیا خدا نہ خاص تھا یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے خلاف کوئی سادش کیا ہے اس نے پاکستان کے اداروں کی کوئی خطک کیا ہے اس نے اس کا کیا قصور ہے ایک اس کا پوائنٹ آو بھی ہوا ہے آپ اختلاف کریں ہزار دفعہ کریں آج جس تیزی سے یہ جیل میں گیا اور کہا کہ پکڑنا ہے پکڑ لو یہ الفاظ کوئی مائکہ لالی کہہ سکتا ہے یہ ہیجڑے نہیں کہہ سکتے قادی صاحب میں کل رات جب یہ تھا میں نے زدگی گزار دی ہے دو تین دفعہ بہت مار کھائیا جلس و جلوسوں میں صافیوں کے میرے اتنا دل دکھا ہے کہ یار اس ملک سے ہم نے عشق کیا اس پاک فوج سے عشق کیا عشق پیار نہیں عشق کیا اس کا صلح یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو ہتکڑییں لگا کے جیسے وہ خدا نہ خاص تھا پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے اس نے پاکستان کا آئین توڑ دیا پاکستان کا قانون توڑ دیا کیا ہے اس نے کچھ لوگوں کو بے نکاب کیا اس کی رائے ہیں ہو سکتا ہے اختلاف کریں یہ آج اس کی گرفتاری پہ جشن بنانے والوں ماتب کرو اپنے آپ پر کہ تم مردہ ضمیر ہو تم میں ضمیر نہیں تم حق پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تم جیت کے بھی ہار گئے وہ گرفتار ہو کے بھی جیت کے دکھ ہے مجھے قادی صاحب بڑی صاحب اس میں ایک اینگل ہو اور ملک صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نیچولی ہم تو دیکھیں اس میں جو بڑی صاحب کی جذبات ہیں بیشتر ہماری کمیونٹی کی یہی جذبات ہیں بڑی صاحب سے بلکل ڈیفرنٹ اینگل سے بات کر بات یہ ہے کہ جب حامد میر صاحب پر گولیاں چلیں ہم سرا پہ اتجاج تھے کنڈیم کیا جب افسار عالم صاحب کو گولی لگی میرے کبھی زندگی میں میری ان سے ملاقات ہوئی نہیں اور میرے خیال ہے شاید ہو بھی نہ لیکن ہمارا دل یہاں پر بیٹھ کے وہ ملک صاحب کیا نام حسامہ والے ملک صاحب کیا ندیم ملک صاحب کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بات ہوئی ہم نے ان سے کوئی بات کی بغیر یہاں کہا کے میں آج سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ہم بغلے بجا رہے ہیں کہ کیا یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ جو ڈیوائیڈ آگی ہے صافیوں کے اندر کہ یار کیا ہم اس بات پر اکٹھا نہیں ہو سکتے کہ کسی بندے کی جو فریڈم آف مومنٹ ہے بغیر کسی ویزیبل کرائم کے اس کو مصدود کرنا آپ کے میرے نظریات ملک صاحب زمین آسمان کا بود ہے لیکن کیا ایشوڈ بی ہیپی ایف یو ایف یو آر بینگ وائیلیٹیڈ ایسے اب آپ نے دو ایشوز کو اکٹھا کیا میں اپنی بلکل رائے آپ کو دیتا ہوں میرا حیال ہے کہ عمران حان جیتا ہے فری ایکسپریشن جیتا ہے پاکستان کی جو مجورٹی ہے نا دیفنیلی پانچ پرسن ٹین پرسن ٹونٹی پرسن اس کے خلاف ہوں گی ان کا بھی آرگومنٹ ہے میں اس کا بھی آرگومنٹ آپ کو دیتا ہوں جس قانون کے تحت یہ گرفتار ہوا ہے وہ پی ٹی اے کی گومندے وہ قانون بنایا تھا کہ آپ فوج پہ تنقید نہیں کر سکتے تو وہ آرگومنٹ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی مجورٹی جو ہے میں نے اتنا پاکستان میں فری ایکسپریشن کے لیے ہیلڈی انوائرمنٹی دیکھی میرے اپنے عمران سے چھوٹے بھائیوں کی طرح تعلق ہے اور اختلاف بھی ہے میری پرسنیلٹی بڑی ڈیفرینٹ اسے مگر میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ عمران نے ون کیا ہے پاکستان کو عمران نے عمران ریاض نے یہ ثابت کیا کہ آپ نے اپنا ایکسپریشن دلیری سے رکھنا ہے میں نے بھی اس سے سیکھا کیونکہ میں بھی کبھی کبھی مکاری کر جاتا ہوں میں سمجھ دوں کنسیسٹنٹ ہے اکثر کار جاتا ہوں آپ تب دکھال سمجھیا گو رہا تو عمران ریاض کی جو میں نے خوبی دیکھی ہے کنسیسٹنٹ ہے پہلے دن سے کیونکہ اسی کمروں میں مہارا ساتھ بیٹھا رہا ہے پہلے دن سے وہ کہتا تھا میں اس پوزیشن پہ نہیں بہت کہ یہ سٹوڈیو میں نظر آ رہا ہے میں اس پوزیشن پہ روک آئیم میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی موقف جو ہے ایک اصولی موقف یہ ہے کہ پھر جو روسو نے کہا تھا کسی کوئی یار کہ میں تم سے اختلاف کرتا ہوں مگر یہ جو تمہاری مجھ سے اختلاف کرنے کا رائٹ ہے اس کے لیے میں جان بھی دینے کو تیار ہوں تو کیا آج ہم کیا زمان غاروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نظریاتی اختلاف کرنے والا اس کے ساتھ ہائی ہینڈ ڈ ڈ ڈ ڈس ہو رہی ہے اور جو میرا دوست ہے ملک محمد احمد خان صاحب میرا بڑا اچھا رشتہ ہے ان سے میرے پروگرام میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ وہ میرے پروگرام کا ہے اچھ آپ ہمیشہ رہے ساتھ کریں آپ سوال کے میں ریال سنیں بات یہ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ میں اون کرتا ہوں کس بات پہ آپ اون کریں یا آپ کو کسی اوپر سے کہا گیا ہے تو اگر آپ نے کیا ہے تو میں تو آپ سے یہ ایکسپیکٹی نہیں کرتا کاجی صاحب میں ایک نیگیٹی بات کرنا لوں اس پہ آپ بٹی صاحب سے بھی ضرور رہے لیں گے میرا حال ہے انفارچنیلی میں نے اپنی زندگی میں صحافت اس طرح ڈیوارڈی نہیں دیکھی مجھے صافی اپنے سوید بھی نظر نہیں آرہی یہاں صافی کا مطلب ہے کہ وہ نون کا ہے یا پھر جو چھڑی کا بچہ ہے اس کو بچہ اچھا یہ چینل یہ تو نواشیب کا چینل جا ہے یہ چینل یہ امرانہاں کا چینل ہے میرا حال ہے یہ جنرلزم نہیں ہے جنرلزم اس ڈیٹ ریسٹ ان پیس یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں آپ نے تو اس میں ٹریڈ یونین بھی کی ہے اور آپ جو ان کی جو الیکشن میں اس میں آپ اس بیرن بھی بٹی صاحب رہے ہیں اس بات پہ کتا نظر آپ کے میرے سوق اختلاف ہوتے ہیں لیکن یہ اس بات پہ ہمیں کٹھے کیوں نہیں ہوتے سنو کلیاں کلیاں کر کے کٹ پہن دیئے بٹی صاحب ہم ایڈیٹ ہیں ترے ہیں بڑی صاحب کسی بھی صحافی پر حامد میر صاحب کسی پر میں نے ہمیشہ اس کی مضمت کیا کوئی ایک لے دے کہ میں نے کسی صحافت کی گرفتاری کو صحیح کہاو اور میں یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ صحافی قانون اور اقلاقیات سے بالا ہے امنان ریاض کیا کیا قصور ہے اگر یہ گندار تھا تو آئی ایس پی آر صاحب اس کو میٹنگ میں بلاتے تھے پرائیم نیسٹر بلاتے تھے مجودہ حکمان بلاتے تھے دیکھیں ملک صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں پاک فوج میری ہے میری ہے ان کی وجہ سے پاکستان میں فوج ہے جب تک فوج ہے لیکن فوج تو میری ہے نا مجھے فوج سے کیوں لڑا رہے ہوں ہم فوج سے لڑے ہی نہیں سکتا کیونکہ ہماری ہے ہم ان کے ہیں اگر کہیں ایک اختلافے رہا ہے دوسری جانب اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امران ریاض کو چاہے جتنی عدالتوں سے ریلیف مل جائے کم از کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ اندر رکھنے کا پلان ہے وہ پلان کیسے ایکزیکیوٹ ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امران ریاض پر ایک نیا الزام لگا ہے یہ الزام سعودی عرب کے ولی عہد کی توہین کا الزام ہے اور یہ ایک معاملہ بالکل ہی ڈیفرنٹ سا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور حکومت اب خود میدان میں آئی ہے کلپ سنواؤں گا آپ کو حکومتی ترجمانوں کا جبکہ اس سارے معاملے میں فواد چودری صاحب نے ایک بہت بڑی پیشکش کر دیا پولٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور یہ تمام تر چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بغیر وقت ضائع کی ہے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے اور رات کو انہوں نے صبح کا کیس یہ دس بجے پہ لگا دیا پھر پوری رات سب اسی امید میں تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا اس کے بعد اٹک کے اندر امران ریاض کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور یہ جو ایف آئی آر ہے دلچسپ طور پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اٹھارہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ پنجاب پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی اور یہ انیسویں یہ دبا کے بیٹھ گئے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر ایف آئی آر امران ریاض کے خلاف درج ہے اور اس مقام سے امران ریاض کو پکڑا جا سکے یعنی پوری اسٹیٹ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شخص کے اردگرد گھوم رہی ہے اب یہ جو کارروائی ہے اس میں ہوا یہ کہ مجسٹریٹ کی عدالت جو ہے وہاں پر عدالت لگ گئی لیکن امران ریاض کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا اور امران ریاض کے وکیل علی شفاق نے امران ریاض کے پہنچنے تک دلائل دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں دلائل صرف اور صرف اپنے جو کلائنٹ ہیں امران ریاض ان کے پہنچنے پر دوں گا اور سماعت شروع ہوئے دس منٹ گزرے لیکن امران ریاض کو پیش نہ کیا گیا پھر کچھ دیر کے بعد امران ریاض کو وہاں پر اوبیسلی انہوں نے احتجاج کیا اس کے بعد آئے پیکا قانون کے تحت گرفتاری کے بعد آپ کیسے امران ریاض خان کو میرے سامنے لائے کس قانون کے تحت لائے ہیں اور مجسٹریٹ یاسر تنویر نے سرکاری وکیل سے یہ سوال پوچھا اچھا اس سارے معاملے کے اندر سرکاری وکیل کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے جو امران ریاض کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ اگر فوج کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ خود مدعی بنتے امران ریاض کے وکیل نے یہ بات بھی کہی اور کہا کہ میں رات کے تین بجے تک دلائل جاری رکھ سکتا ہوں میری زبان نہیں تھکے گی میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے آپ پوچھیں جو سوال پوچھنے